پنجاب سکول شکشہ بورڈ کے بارمی کے نتیجے میں انتیج چھاتروں کے میرٹ میں آنے سے پنجاب بارمی دوسرہ ستان پاکہ جلہ شکشہ بباک پوڑا نہیں سمارا میرٹ میں آنے والے چھاتروں کا ایک کے بعد ایک سنمان جاری ہے سنگرور کے جلہ پرمند کی اترسل میں کہ آڈیٹوریم میں سنگرور کے وضائق ویجہ انتر سنگلہ اور شکشہ بباکرکاریوں نے پی ایسی بی بارمی کے نتیجے میں انتیج چھاتروں کے میرٹ میں آنے والے جلے کے انتیج چھاتروں کو سنمانت کیا پنجاب سکول شکشہ بورڈ کے بارمی کے نتیجے میں انتیج چھاتروں کے میرٹ میں آنے سے پنجاب بارمی دوسرہ ستان پاکہ جلہ شکشہ بباک پوڑا نہیں سمارا میرٹ میں آنے والے چھاتروں کا ایک کے بعد ایک سنمان جاری ہے سنگرور کے جلہ پرمند کی اترسل میں سنگرور جلہ جسنو کی ہر پکھو پچھڑیا جلہ جڑا ہے پورے پنجاب دے وچ کیا جاندہ ہے پر آج سنگرور جلہ دے بچیاں نے ایک گالنو نکاریا ہے اور ایک پروو کر کے دکھایا ہے کہ سنگرور کسے پاسیوں کی سکھیا دے پکھ تو بھی پچھڑیا نہیں ہے اور سنگرور جلہ جڑا ہے وہ دوسرے سطحان دے ہوتے ہیں ہور بچیاں نے میری ایہی ایڈوائز ہے کہ اونا نو اپنی سٹڈی نو پرائیم ایمپورٹنس دینی چاہید ہے کیونکہ ہور گلنا لائف دے بچے ہندی ہیں ہی رندیاں نے کسے بھی چیز نو ایمپورٹنس دین تو بیٹر ہے کہ اپا اپنی لائف والد زیادہ کنسنٹریٹ کریے کیونکہ کسے بھی سٹوڈنٹ لی اپنی لائف نو سیٹ کرنا سب تو جہدہ ایمپورٹنٹ ہونا چاہید ہے کیونکہ یہ ہی اپنی مین چار پاند سال ہونتے ہیں جی دے بھی چپنو تین آن دین دی جرورت پین دی ہے اس تو اگگے تھا ساری زندگی پھر آیا جی تا بچہ پوری طرح اپنی لائف دے بھی چگر سیٹ ہے پھر تا ودیا ایش کرو گا کہ نہیں تا پھر اگے تک کئی ہونتے ہیں اس لئے میں اہی کہنا چونی ہاں کی اپنی سٹڈی تے سارے سٹوڈنٹس کنسنٹریٹ کرن باقی ساریاں گلانو پچھے چھٹ کے چھٹے میری سچیومنٹ دی خوشی ہے اس داشتے صرف میں نوینی میرے پیرنٹس میرے ٹیچرز تے جننہ نے بھی پڑھایا ساریاں دے